نمسکار میں پی ایم ڈی ای نی سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال ایار اس وقت ہم بات کرنے والے ہیں نیپال کے اس فٹبولر کے بارے میں جو رونالڈو سے کبھی کم نہیں تھا جس کی فرقی کے آگے رونالڈو بھی پھیل تھا لیکن کیا ہوا ایسا اچانک سے کہ اس کی پوری لائف ہی برباد ہو گئی یہاں دوستو ایک کیس کی وجہ سے یا پھر میچ فکسنگ کی وجہ سے اس کی لائف ہی پوری برباد ہو چکی تھی اب ہم جانیں گی کیا سچ میں انہوں نے فکسنگ کی تھی یا پھر کسی ساجس کے سکار ہو کر ان کی لائف کے ساتھ ایسا ہوا تو ویڈیو کے اندک بنے رہی ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اگل اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملچ کے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں نیپال کے پرو کفتان ساغر تھاپا کی اور ان کے ساتھیوں کی لیکن مین لی ہم بات کریں ساغر تھاپا کی تو وہ ایک لیزینڈ پلیئر تھے نیپال کے لیے اس سمیہ کے ناگیول اس سمیہ کی بات کریں دوستو آج کے بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے جیسا پلیئر سائیدی ہے نیپال کی ٹیم میں جو کہ اپنی فرقی کے دم پر سیپ چیمپین سیپ میں کافی زیادہ گول کرتے ہوئے نظر آئے تھے اس سمیہ سیپ چیمپین سیپ میں دو ہزار پندرہ پر یہ جو میچ چل رہا تھا اس سمیہ یہاں پہ جو بنگلہ دیس کے خلاف میچ تھا اس میں فکسنگ کا معاملہ نظر آیا ایسا کچھ کہا گیا چودہ اکٹوور دو ہزار پندرہ کو ویبین دیسوں کے ساتھ انتراشتی فوٹبال میچوں تتھا اس کے ساتھ سیپ چیمپین سیپ یا پھر اے اف آئی کے گائیڈ لائنز توڑنے یا پھر اس کے علاوہ دیس درو کے کیس ایسے ایسے سنگین اپرادوں کے ساتھ انہیں گرفتار کر لیا گیا دوستو جس یہاں پہ اپی سر نے انہیں گرفتار کیا وہ بعد میں جا کر ڈی آئی جی بھی بن گئے یعنی کہ ان کو تو پروفٹ ہوا اور اس کے ساتھ کیس میں ملے ہوئے سبین اکسپیکٹروں کی پدونتی ہو گئی لیکن ساغر تھاپا کو کیا ملا یہ دیکھنا ہوگا یہ کیس چلا دوستو تین سال تک یعنی کہ لگ بھگ سات جون دو ہزار اٹھارہ کی بات ہے تب جا کر اس کیس سے پیچھا چھڑا پائے ساغر تھاپا اور انہیں کلین چٹ مل گئی جو کی پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں میں نے فکسنگ نہیں کی ہے اور جو جنتا ہے وہ میری فین تھی جسے آج یہاں پہ مجھے ہیٹ کر رہے ہیں وہی لوگ جو میرے فین تھے انہیں ایک دن ایسا پتا چلے گا کہ ساغر تھاپا نردوس تھا اور اسے کلین چٹ مل گئی ہے اور ویسا ہی ہوا یہاں پہ تین سال بعد یعنی کہ دو ہزار اٹھارہ میں انہیں کلین چٹ دے دی گئی ہائی کورٹ سے اور نیائے مورتی آنند مہون بھٹرائی اور نیائے مورتی بام کرو کمار سریشٹا سیونکت بیٹ کو یہاں پہ دیتے ہوئے عدالت کا فینسلہ سنایا اور بولے کہ یہ نردوس ہیں اور انہیں کانونی طریقے سے حوالات میں نہیں رکھا جا سکتا دوستو فٹبول ٹیم کے تتکالی کیا پھر پرو کپتان ساغر تھاپا اس کے ساتھ اوپ کپتان سمدی پر آئے گول کیپر ریتیس تھاپا وکرم سنگھ سین چھتری پرو کھلاڑی انجن کیسی اور ڈیویڈ تھاپا کو فائنل کلین چٹ مل گئی تھی لیکن ان کے منہ میں ایک سوال تھا کہ ان کا اب فیوچر کیا ہوگا دوستو سچ میں جن لوگوں نے انہیں کیس میں فسایا فیکسنگ کے معاملے میں فسایا اور اس کے بعد جو نیپال آل نیپال فٹبول فیڈرسن ہے انہوں نے انہیں پرتیبند کر دیا آجیون کال کے لیے جو ان کے لیے سب سے بڑی دکھ کی گھڑی تھی جبکہ سب سے بڑی کمی یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ نیپال فٹبول ایسیوسییشن کی کہ انہوں نے جب تک ان پر نہ کوئی یہاں پہ سبوت تھا کہ انہوں نے فیکسنگ کی ہے نہ کوئی یہاں پہ پروف ہوا تھا کہ انہوں نے فیکسنگ کی ہے اس سے پہلے ہی یہ نرنے لینا کیا صحیح تھا ایک دم گلت بات تھی جب تک کسی بندے کو پروف کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکے کہ یہ دوستی ہے اس سے پہلے ایسا نرنے لینا سب سے بڑا یہاں پہ نقصان کہہ سکتے ہیں اور اس بندے کی لائف کو خراب کرنے کا نظریہ کہہ سکتے ہیں دوستو کیا یہ میلی بھکتی سادس تھی ایسے ایسے سوال آج یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں میرا اس مدے کو اٹھانے کا ادیشتی ہے بس یہی ہے کہ کیا ساغر تھاپا جنہیں کلین چٹ ملی جو آج بے اجت بری ہو گئے کیا ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے جہاں مان سکتے ہیں کہ انہیں اب جیل میں نہیں رہنا پڑے گا یا پھر وہ سوتانتر جیون جی سکتے ہیں ان کی اجت واپس آگئی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا سپنا تھا فوٹبول فوٹبول میں سب کچھ کرنے کا یا پھر فوٹبول میں انہوں نے جتنی تیاری کی تھی یا پھر انہوں نے یہاں پہ فوٹبول ٹیم میں سیلیکشن لیا تھا اپنا نیپال کی ٹیم میں وہ سب کچھ انہوں نے کھو دیا ہے اور جسے اب واپس بھی پا نہیں سکتے کیا اپنا نیرنے بدل دے گی یہاں پہ فوٹبول ایسے ہو سی ایسن یا پھر انہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا جو کہ آج وہ جیون یاپن کر رہے ہیں جرور مان سکتے ہیں دوستو کہ انہوں نے اجت واپس پا لی لیکن انہوں نے جو سپنے دیکھے تھے وہ ان کے ادھورے کے ادھورے رہ گئے اسی لیے ہم نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یا پھر ان کو سلام کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنایا ہے دوستو آپ کی کیا رائے ہے یہاں پہ ساغر تھاپا کے بارے میں اپنے ویچار کومنٹ سیکسن میں جرور لکھئے چلیے آج کے لئے تنے رکھتے ہیں آگے کوئی نیا اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے حاجر ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے